ہیلو دوستو ہندی کی بیندی چانل میں آپ سبی کا سواگت ہے تو دوستو جیسا کہ آپ سبی نے دیکھا ہوگا کہ ابھی میں آپ کو UPHC کے سریبس کی تیاری کرا رہی ہوں تو اس میں میں نے آپ سبی کو پرچا کو انگ اس کے ایک سرے کی 20 پدوں کی ویکھا جو ہے کروائی تھی اور آج میں آپ کو اس کے آگے کے پدوں کی جو ہے ویکھا کروانے والی ہوں تو دیکھتے رہے گا اور جو آگے کے پد ہیں اس کے ہم ویکھا کر کے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا بتایا گیا ہے تو ابھی ہم پرچا کو انگ پڑھ رہے ہیں تو پرچا ستات پر یہاں پرچے سے ہے تو یہاں کبیرداز جی ان پدوں میں یہی بتایا گیا مکھے بھاو اس کا یہی ہے کہ ایشور سے جب اس جیواتما کا پرچے ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کی جو ستھتی ہوتی ہے اوستہ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے اسی پرماتما میں وہ اس کا ملن ہو جاتا ہے وہ پرماتما اور جیواتما اور پرماتما جو ہے ایک ہو جاتے ہیں تو یہی اس کا مکھے بھاو ہے تو اس میں الگ الگ جو ہے آپ کی ویکھائی پد جو ہے دی گئی ہے تو 20 میں نے کرا دیئے ہیں لنک ڈسکرپشن باکس میں ہے وہاں جا کے اس کو بھی دیکھ لیجئے گا اور آج اس کے آگے کی پدوں کی ہم ویکھا کریں گے تو یہاں پہلا ہے پنکھی اڑانی گگن کو اڑی چڑھی اسمان جہی سرمنڈل بھی دیا سو سر لاغا کان تو یہاں کبیرداش کہتے ہیں کہ جب اس پرماتما سے پریچے ہو گیا تو پکشی اڑانی آکاش میں تو یہ پکشی روپی آتما جو ہے وہ آسمان میں اس سونی میں پہنچ گئی ہے اڑی چڑھی آسمان اور آسمان میں وہ اوپر چڑھتی جا رہی ہے جہی سرمنڈل بھی دیا اور اس نے جو ہے اس سورمنڈل کو بھی بھی دیا ہے جو سر لاغا کان اور منتر سے جو ہے اس مکتی کو بھی پرابت کر لیا ہے تو یہاں جو ہے سورمنڈل کو بھی دنے کا جو مطلب یہ پورا تات پر ہے تو پکشی کو جو ہے پکشی سے تات پر ہے یہاں اس آتما سے ہے کہ وہ اس پرماتما میں کس پرکاس اس کا اکاکار ہو گیا ہے اس نے سمست شٹ چکروں اس ناریوں کو بھی دتے ہوئے اس جیواتما نے جو ہے اس پرماتما کے ساکرت اکاکار کر لیا ہے اس مکتی کو اس نے پرابت کر لیا ہے اگلا پد ہے سورتی سمانوں نرتی میں نرتی رہی نردھار سورتی نرتی پرچہ بھایا تب کھلے سویم دووار تو یہاں کہتی ہیں کہ سورتی اور نرتی یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں ویقت اور اوویقت یعنی کہ اس کا دوسرا ارث یہ ہو سکتا ہے جو ہمارے سامنے پرتکش ہو اور اوپرتکش ہو وہ بھی ہم سورتی اور نرتی میں ارث لگا سکتے ہیں کہ جو سامنے ہمارے ہو پریم سے بھی اس کا تات پر لگا ہے سورتی مطلب پریم اور اس کا مطلب نرتی مطلب ویراغی تو ایک ایسی عوض تھا جب سورتی سمانوں نرتی میں تو سورتی جو ہے یہ پریم جو ہے وہ ویراغی کے سمان ہو گئی ہے نرتی رہی نردھار اور یہ نرتی جو ہے وہ نردھار ہو گئی ہے سورتی نرتی پرچہ بھائیہ اور اس سورتی نرتی کو یعنی کہ اس پریم اور ویراغی کو جب اس ایشور سے پریچے ہوا تب کھلے سویم دوار تو یہ دوار جو ہے جہاں پہ ساکشات برم کا جو یہ دوار ہے جب دونوں ایکا کار ہو گئے ہیں سورتی نرتی یعنی کہ یہ پریم اور ویراغی کی بھاونہ جب دونوں آپس میں مل گئی ہے تب جو ہے اس پرم بھرم کو پرابت کرنے کا دوار جو ہے کھل گیا ہے اگلے ہیں سورتی سمانوں نرتی میں اجپا ماہ جاپ لیک سمانہ الیک میں یوں آپا ماہ آپ تو یہاں کہتے ہیں کہ جب سورتی اور نرتی سورتی سمانوں نرتی میں کہ میں جو سورتی ہوں یعنی پریم ہوں وہ ویراغی کے سمان ہو گیا ہوں اجپا ماہ جاپ اور بینہ جاپا ہوا اور تو سورتی جو ہے وہ نرتی میں مل گیا ہے اجپا ماہ جاپ جاپ اور مون بھی آپس میں مل گئے ہیں اسی پرکار سے لیکھ اور الیک یعنی کہ لکھنا اور بینہ لکھنا وہ بھی ایک ہو گئے ہیں یوں آپا ماہ آپ تو ایک ایسی عوستہ میں پرابت ہو گیا ہے آتما اور اس پرماتما کا جو ہے آپس میں ملن ہو گیا ہے جہاں پر سارے ہی عوستہیں سماپت ہو جاتی ہے سارے بھید جو ہے سماپت ہو جاتے ہیں جیواتما اور جو یہ پرماتما ہے دونوں کا آپس میں بھید سماپت ہو جاتا ہے دونوں ایک ہو جاتے ہیں تو ایسی عوستہ پرابت ہو گئی ہے اگلے ہے آیا تھا سنسار میں دیشن کو بہروپ کہے کبیرہ سنت ہی پڑھی گیا نجری انوپ تو یہاں کہتے ہیں کہ میں تو اس سنسار میں تو کبیرہ دادی کہتے ہیں کہ آیا تھا سنسار میں کہ میں تو اس سنسار میں سنسار کے انیکوں روپوں کو جو ہے دیکھنے آیا تھا کہے کبیرہ سنت ہی پڑھی گیا نجری انوپ کہ لیکن پرم برم سے میرا پریچے ہوتے ہی اور اس درش سے میں سویم پرم برم ہو گیا ہوں تو یہاں تو میں اس سنسار روپی ساغر میں انیک روپ جو ہے اور سنسار کو دیکھنے آیا تھا لیکن میرا پریچے تو اس پرم برم سے ہو گیا جس کے کارن جو ہے اب اس پرم برم میں ہی میں لین ہو گیا ہوں اس انپم نجارے میں ہی کھو گیا ہوں اگلا ہے انک بھرے بھٹی بھیٹیا من میں نہ ہی دھیر کہے کبیر تے کیوں ملے جب لگ دوئی سریر کہ جب یہ انک بھرے بھری بھیٹیا تو یہاں کبیر داس جی کہتے ہیں انک بھرے بھری بھیٹیا کہ جب یہ پرماتمہ روپی پریے جو ہے مل گیا ہے من میں نہ ہی دھی تو اسے من اسے گلے لگا کر بھی انک یعنی گلے لگا کر بھی جو ہے سنتوش نہیں ہو رہا ہے کہے کبیر تے کیوں ملے تو کبیر داس جی کہتے ہیں کہ جب تک یہ من میں دویتا بھاو یہ دویش رہے گا تب تک اس پرماتمہ سے ملن ہونے پہ بھی اس کی انبھوتی جو ہے پرابت نہیں ہو سکتی تو یہ دویت جو ہے دوسروں کے پرتی جو دوش کی بھاونا ہے یہ جب تک رہے گی اس پرماتمہ سے پرابتی اس کی انبھوتی جو ہے نہیں ہو سکتی تو پرماتمہ سے پرابتی اس دویت مکتی میں بادھک ہے کہ اگر ایشر مل بھی جائے تو بھی اس کو اگر گلے بھی لگا لیے تب ہی من میں جب تک شانتی کب تک نہیں رہے گی جب تک من میں دریش بھاونا ہے یہ دویت بھاونا ہے تب تک شانتی نہیں ملے گی اگلا ہے سچ پایا سکھ اپ اوپنا اردل دھریا پور سکل پاپ سہجے گئے جب سائیں ملیا حضور تو یہاں کہتے ہیں کہ اس ستی روپی برم کو پرابت کرنے سے سچ پایا سکھ اپنا سکھ اتپن ہوا ہے اور اردل دھریا پور اور اس ہردے میں جو ہے پرم بھر گیا ہے سکل پاپ سہجے گئے اور سارے پاپ جو ہے وہ دور ہو گئے ہیں جب سائیں ملیا حضور جب اس سچے سکھ کی پرابتی اس ایشور کی پرابتی ہو گئی ہے تب سے سارے ستی روپی پرابت کرنے سے ہردے میں ایک سکھ جو ہے اتپن ہو گیا ہے دل میں جو ہے پرم اُبھر آیا ہے سارے پاپ دور ہو گئی ہیں جب سے اس سچے سکھ کی پرابتی اس حضور کی پرابتی ہو گئی ہے اگلا پد ہے یہاں مجھے دونوں لینا پڑے گا دھرتی گھگن پون نہیں ہوتا نہیں تویا نہیں تار تب ہری ہری کے جنم ہوتے کہے کبیرہ وچار تو یہاں کبیر جی کہتی ہیں کہ اس سنسار کو دھرتی گھگن پون نہیں ہوتا تو دھرتی گھگن پون کچھ بھی نہیں ہوگا نہ ہی یہ تارے نہ ہی یہ آسمان کچھ نہیں ہوگا تب ہری ہری کے جن ہوتے کہے کبیرہ وچار کہ سنسار کی جو سمست چیزیں ہیں وہ ساری کیا ہے نشور ہے اور یہ پانچ ترتوں کا جو شریر ہے وہ بھی جو ہے نشٹ ہو جائے گا کےور پرماتما اور آتما ہی جو ہے اس سنسار میں رہیں گے تو یہ کبیر جی کا وچار ہے آگے ہے اگلا پر لیتے ہیں جادن کرتمنہ ہوتا ہوتا ہٹنا پٹ ہوتا کبیرہ رامجن جنہی دیکھیں اور گھٹ گھٹ تو یہاں کہتے ہیں کہ جس دن سے جادن کرتمنہ ہوتا کہ جس دن سے میرا من اس سنسار کے کرترم یا جو یہ جھوٹی چیزیں ہیں ان سے ہوتا ہٹنا پٹ ان سے ہٹ جائے گا ان سے ہٹا ہوا رہے گا ان کے بینا رہے گا ہوتا ہوتا کبیرہ رامجن سہائی انین کتھا تنی آچری ہردے تربون رائی تو یہاں کبیرداز جی کہتے ہیں کہ ستگرو کی سہائیتہ سے تھتی پائی من استھر بھائی کہ من میں جو ہے استھرتا آگئی ہے ستگرو نے جو ہے کری سہائی تو ستگرو نے جو ہے سہائیتہ کری ہے جس سے من جو ہے استھر ہو گیا ہے انین کتھا تنی آچری ہردے تربون رائی اور ہردے میں جو ہے اس انین کتھا کا جو ہے آچرن ہوا ہے آگمن ہوا ہے جس سے اس تربون پتی کے جس دن سے اس تربون پتی کے اس برم کے درشن پرابت ہوئے ہیں ہردے میں انیک کتھاؤں کا آچرن ہو گیا ہے تو برم گیان کی پرابتی اس برم کی پرابتی ستگرو کے دوارا ہی سمبھو ہے جب ستگرو اس برم کی پرابتی کروا دیتے ہیں تو من میں جو ہے ساری شنشائے دور ہو جاتی ہے اور من استھر ہو جاتا ہے اگلے ہیں ہری سنگتی سی تلبھایا مٹا موہ کی تاپ نسبہ سوری سکھ نردھیا لہیا جب آنتری پرگٹیا آپ تو یہاں کہتے ہیں کہ جب پرماتما کے پریچے سے ہری سنگتی سی تلبھا مٹا موہ کی تاپ تو سب کچھ کہ جب اس موہ کا ان سنسارک جو ہے بادھاؤں کا ہم کہہ سکتے ہیں موہ مایا کا واسناؤں کا اس تپس دور ہو جاتا ہے کب جب پرماتما سے آپ کا پریچے ہوتا ہے تو آتما کو اس سنسار روپی واسناؤں کے تپس سے جو ہے مکتی مل جاتی ہے اور اس کے ہردے میں جو ہے برم کی جو ہے دن رات اس کے ہردے میں انتری پرکٹیا آپ اس کے ہردے میں یہ پرماتما جو ہے دن رات بستے رہتے رہتے ہیں تو ہری کی سنگتی ایسی ہے کہ من جو ہے اسے شیطل ہو جاتا ہے من کے جتنے موہ مایا تاپ ہوتے ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں نسری باسوری سکھ ندھل ہے کہ نس دن جو ہے اس پرم برم کی پرابتی جو ہے دن رات اس کے ہردے میں ہوتی رہتی ہے جب اسے یہ پرماتما مل جاتا ہے اگلا ہے تن بھیتری من مانیا باہری کہا نہ جائے جوالا تے فریجل بھائی بجی بلنتی لائے تو یہاں قبر داد جی کہتے ہیں تن بھیتری من مانیا کہ من میں جو ہے اس تھیرتا آ جاتی ہے باہری کہا نہ جائے تو تن کے بھیتر جو ہے یہ من جو ہمارا عصد ہے اور اس من میں ستھیرتا آ جاتی ہے باہر کہیں بھی یہ سانسارک چیزوں کے پرتی مدھیاوں کے پرتی نہیں دوڑتا ہے جوالا تے فریجل بھائی کہ یہ جتنی سانسارک واسنائیں تھی اس میں یہ جو جوالائیں اس کو یہاں کہا گیا ہے سانسارک واسنائوں کو اس میں یہ جوالا جو ہے وہ اس نان کر سانسارک تپن سے دور ہو گئی یعنی کہ اس پرم بھرم کے ملنے سے جو آتما جو اس سانسارک واسنائوں میں ڈوبی ہوئی تھی اس کے جلن اس سے شانت ہو گئی ہے اس امرت ساغر میں اپنا بھرم 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 شیط ہو جاتا ہے کہنے کا بھاوی ہی ہے جنی پایا تنسو گیا رسنا لاغی سواد رتن نرالا پایا جگت ڈھلالیا آباد تو یہاں کہتے ہیں کہ جس نے اس پرماتمہ روپی رام رتن کو پا لیا ہے اس نے اپنی جیب سے رسنا لاغی سواد اس نے اپنی جیب سے اس امرت کا سواد چکھ لیا ہے رتن نرالا پایا جگت ڈھلالیا بھائی سنسار تو ویرث کی ڈھنڈورا پیٹتا رہتا ہے تو سنسار میں جو لوگ ہیں اس رام رتن کو پرابت کرنے کے لیے ویرث کا اس آنند کا ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہے لیکن واسطہ میں جو اس نے اس آنند کو پرابت کیا ہے وہ اس کا ڈھنڈورا ہی نہیں پیٹ سکتا اس کا بخان ہی نہیں کر سکتا جس نے اس کو واسط وکت میں پایا ہو اگلا ہے کبیر دل سیا بطی بھائی پایا فر سمت سائر ماہ ہی ڈھنڈور لتا ہیرے پڑی گئے ہتھ کہ جس نے اس پرم روپی فل کو پا کر ہرد آنند سے وہ اس میں پری پورن ہو گیا اس کا دل جو ہے اس آنند روپی سے بھر آیا ہے جس نے اس فل روپی پرم بھرم کو پرابت کر لیا ہے سائر ماہ ڈھنڈور لتا وہ اس بھا ساغر میں بھٹکتا رہتا تھا بھٹکتے ہوئے اس ہیرے یعنی اس عدو ترتن ہیرے کی پرابتی ہو گئی ہے تو ایسا لگتا ہے پراتیت ہوتا ہے تو کبیر داس چین پدوں میں کہتے ہیں کہ جب اس ایشور سے پریچہ ہو جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ پرمات مار روپی فل کو پرابت کر لیا ہے اور ان کا ہردہ آنند سے پریپور نہ ہو گیا ہے اس بھو ساغر میں بھٹکتے ان کے ہاتھ ہیرہ لگ گیا ہے اگلا ہے جب میں تھا تب ہری نہیں اب ہری ہے میں نہیں سب اندھیارہ میٹ گیا جب دیپک دیکھ ماہی تو یہاں کہتے ہیں کہ جہاں اندھکار ہوگا وہاں پرماتمہ کی جہاں اندھکار ہوگا وہاں پرماتمہ کی پرابتی نہیں ہو سکتی اور جب اس پرماتمہ سے پریچے ہو جائے گا تو وہاں اندھکار رہی نہیں سکتا تو جس پرکار دیپک کی آنے سے سارا اندھیارہ مٹ جاتا ہے اسی پرکار جب آتما جو ہے اس جیو آتما پرماتما سے مل جاتی ہے تو سارے ہی اہنکاروں کی مکتی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو عوستہ رہتی ہے جب میں تھا تب ہری نہیں یعنی جب من میں اہنکار تھا تب ہری نہیں ہوئی تھی لیکن جب ہری کی پرپتی ہو گئی تو اب ہری ہے میں نہیں تو سب ایک اکار ہو گیا ہے اب ہری نہیں کیول اب ہری ہری میں نہیں رہ گیا سارا اندھیارہ جو مٹ گیا اگلا ہے جا کارنی میں ڈھونڈتا سنمکھ ملیا آئی دھن میلی پی اجلا لاغی نہ سکو پائی تو یہاں کہتے ہیں کہ جس برمہ روپی پریے کو کھوج نہیں جس کارن میں ڈھونڈتا سنمکھ ملیا آئی کہ جس برمہ روپی پرماتمہ کو کھوج کے لیے میں نکلا اسے سامنے پا کر بھی میں اسے اکاکار نہ ہو سکا دھن میلی پی اجلا کیونکہ پرماتمہ تو اتنی اتنی اجول تھے اور جو آتما جو تھی وہ بہت ہی ملین تھی اور اسی کارن سے لاغی نہ سکو پائی اور اسی کارن سے جو ہے آتما پرماتمہ روپی پتی کے پیر بھی نہیں چھوپائی کیونکہ اس کا من ملین تھا اس لیے تو جس کارن سے وہ پرماتمہ کو ڈھونے نے نکلا لیکن جو پرماتمہ سامنے آئے تو وہ اسے مل بھی نہیں سکا کیونکہ پرماتمہ جو تھے وہ بہت ہی میلی تھی اگلا ہے جا کارنی میں جائی تھا سوئی پائی ٹھور سوئی پھر آپڑ بھایا جاسو کہتا اور تو یہاں کہتے ہیں جس برمہ کی خوز میں کہیں اور کر رہا تھا سو پائی ٹھور مجھے میرے ہردے میں ہی مل گیا سوئی پھر آپڑ بھایا اور جب اس آتما کا پرچ اپنے ہی ہردے میں ہوا تو یہ سمجھتے دیر نہیں لگی کہ وہ خود میں ہی جاسو کہتا اور تو اسے سمجھتے دیر نہیں لگی اور وہ خود میں ہی انبوت ہو گیا خود میں ہی مل گیا جب پرماتما کی انبوتی اپنے ہی اندر ہوئی اگلا ہے کبیر دیکھ یا ایک انگ مہمہ کہیں نجائی تیج پنج پارس دھڑوں نینو رہا سمائی تو یہاں کبیرداز جی کہتے ہے جب ان سے پرچے ہوا تو ایسا روپ انہوں نے دیکھ لیا جس کی مہمہ کہیں نہیں جا سکتی تیج پنج پارس دھڑوں تو یہ تیج پرکاش پنج پارس سے بھی مہان ہے جو سادھک کی آنکھوں میں سمایا ہوا ہے تو اس کی مہمہ کا ورڈن اس کی پرکاش کا ورڈن کوئی بھی نہیں کر سکتا اگلہ ہے مان سروبر سبھر جل ہنسا اکیلی کرائی مکتہ حل مکتہ چگے اب اوڑت ناہی اننت نجائی تو یہاں کہتے ہیں کہ مان سروبر سبھر جل ہنسا اکیلی کرائی کہ مان سروبر جو ہے وہ یہ من کو جو ہے مان سروبر کہا مان سروبر بھکتی روپی جل سے بھرا ہوا ہے جس میں جیو آتمائیں یعنی ہنسا ہنس جو ہے جیو آتماء کے روپی یہاں کیا گیا ہے جیو آتماء روپی ہنس اس میں کرائی کر رہی ہے اور اسی مکتہ حل مکتہ چگے تو اسی الوگ ایک آرند میں ہنس جو کہیں اور اڑ کر نہیں جاتے ہیں کیونکہ انہیں آنند کی پرابطی ہو رہی ہے اور اس آنند کو چھوڑ کہیں اور جانا نہیں چاہتے اگلا ہے گر جی گری جی امرت چوے قدلی قول پرکاش تہا کبیر بندگی کہ کوئی نجد داس تو یہاں کبیر داس جی کہتے ہے کہ پرماتمہ سے پرچے ہونے پر تو ایک اس گگن میں جو ہے انہد ناد کی گرجنا جو ہے وہ سنائی دیتی ہے قدلی امرت چوے سہسر امرتوں کی ورشہ ہو رہی ہے اور میرود انڈ روپی قدلی ہرائی گئی ہے جس سے کمل روپی سیکڑ کمل جو پرکاش تو ہو گئے ہیں تو پربو آگے کبیرداش جی کہتے ہے کہ پربو کی کرپا سے ہی اس دشا میں کوئی ورلہ سیو کی اس چیز کو پرابت کر سکتا ہے نیو بہون دے حراب دے بہون دے کبیر تہا ولم یا کر الپ کی سیو تو یہاں کبیرداش جی کہتے ہیں کہ پرم برم کے پریچے سے بینا آدھار کے برم جو ہے مندر اور بینا دے کے نیرکار برم کا نیو بہون دے رہا نیو بینا بینا آدھار کے اس مندر اور بینا دے کے ہی تو یہاں کبیرداش جی کہتے ہیں کہ پرم برم کے پریچے کے بینا آدھار کے برم مندر اور بینا دے کے اس نیرکار برم کا جو ہے جو گیان پرابت ہوا ہے وہاں الگ روپی برم کی جو ہے نیرنتر سیوہ ہو رہی ہے تو کبیر وہاں دیر کیوں کرے جہاں پر نیرنتر اس برم کی سیوہ ہو رہی ہے اگلے ہے دیول ماہ دے ہوڑی تل جہ بستار ماہ پاتی ماہ جل ماہ پجن ہار تو یہاں کبیرداش جی کہتے ہے کہ پرم برم کے مندر میں جو دہی روی ہے اس کا بستار ایک تل کے برابر ہے تو یعنی کی جو اس شریر کے بڑے دیوالے میں تو جو نر کی درشا ہے وہ ایک چھوٹے سے چھوٹے سے روپ کی بھاتی ہے تو جس کا بستار بہت کم ہے کن تو برم کی اپاس ن جو ہے اس ہی میں کی بڑے بڑے مندر جو بھگوان کے آپ دیکھتے ہیں اس میں بھگوان کا بستار ایک تل کے برابر ہی ہے اس میں سما نہیں سکتا ماہ پاتی ماہ جل اس میں پوجا کا جل ہے اور وہ پوجا کا پتر اور وہ تل بھر ستھان میں پوجا نحار بھی ہے تو اتنا بڑا یہ پرمیشور ہے اس کا وستار سمبھ نہیں ہے لیکن ایک دیوالے میں ایک مندر میں اس کو ستھان ملا ہوا ہے جہاں پر پوجا کا جل بھی ہے پوجا کا پتر بھی ہے اور تل کا ستھان بھی ہے اور لوگ پوجا نحار بھی وہاں پہ استحت ہے اگلا ہے کبیر کول پرکاس یا اگنی نرمل سور نس اندھیاری میٹ گئی باج انہت تور تو یہاں کبیر دان جی کہتے ہے کہ گیان روپی نرمل سور کے ادھے سے اگنی نرمل سور تو گیان روپی سورج کے اگنے سے سیکڑ کمل کے فول جو وہ وکسط پرکاشت ہو گئی ہے اسی پرکار سے اگنی کی راتری جو ہے سم آپ ہو گئی ہے جب اس پرکاش روپی انہت ناد کی دھونی جو سنائی پڑی ہے اگلا ہے انہت باج نیجھر جھرے اپجے برم گیان اگی گتی انتری پرگٹے لاغ پریم دھیان تو یہاں کبیرداش کہتے ہیں کہ پرم برم کے پرچے کے بعد انہت روپی باج جو ہے وہ بج رہا ہے نیجھر بڑھ رہا ہے اور سہسر امرت کے جھڑنے جو ہیں وہ جھر جھر بج رہے ہے اور اس برم کا گیان جو ہے سروتر اپج رہا ہے فیل رہا ہے اگتی انتری پرگٹے اور برم گیان جو ہے انتری یعنی اندر میں جو ہے من کے اندر میں جو ہے اس پریم روپی گیان کی جو ہے فیل رہا ہے اندر پرگٹ ہو رہا ہے لاغے پریم دھیان اور پریم میں دھیان لگ رہا ہے چرم نبھوطی کی نبھوطی ہو رہی ہے اگلا ہے آکاش مکھی اوڈھا کوا پاتا لے پنی ہار تاکا پانی کو ہنسا پی بیرلا آدھی بیچار تو یہاں کبیر دان جی کہتے آکاش مکھی اوڈھا کوا کی اس نر شری روپی پرکاش میں سیکڑ امرت جل کے کوپ جو ہے یعنی کوئے جو ہے اُلٹے مکھ کر رکے ہیں اور پاتا لگ طرف جو ہے مو نہارے ہوئے ہیں تو تاکا پانی کو ہنسا پی ایسا پانی تو کوئی ویرلا ہی بیکتی پی سکتا ہے جس کو جس نے اس ویرلا آدھی بیچاری تو جس ویرلے کو اس کی پرابتی ہوئی ہے دیکھ تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ مو کھولے تو ہزار پانی ہاری اس نہا رہی ہیں اس جل کی پرابتی کے لیے لیکن اس کی پرابتی تو کوئی ویرلا ہی کر سکتا ہے جس کو اس کی پرابتی ہوتی ہے وہ امرت رس کا انبھا کر سکتا ہے کہ یہ کس پرکار کا ہوتا ہے اگلا ہے سکتی دیسی کون جو جو وے پچھ اٹھے دھور جل میں سوینگ جو گھر کرے مچھلی چڑھے خجور تو یہاں کہتے ہیں شیو شکتی دیسی کون جو کو وے یعنی کہ شیو کی شکتی کے نیواز کی دشا میں کونے کا دھیان لگنے سے پچھ دشا اٹھے دھور پچھ دشا میں جو ہے تو سادھک نے جو کہاں دھیان لگا رکھا شیو کی کا جو نیواز دشا ہے وہاں پہ سادھک نے اپنا دشا لگا رکھا ہے جس کی وجہ سے پچھ دشا میں دھول اڑنے لگی ہے جل میں جنگ جو گھر کرے مچھلی چڑھے خجور تو کر لیتا ہے تو مچھلی بھی خجور پر چڑھ جاتی ہے تو ایسا ایک ماحول بن جاتا ہے ایسا دھیان بن جاتا ہے اس پرماتما سے اکاکار ہونے کے بعد سروتر چیز بدل جاتی ہے تو یہاں پہ آپ کو جو نات پنتی جو نات سہیت کا پر 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 اگلا امرت بسی ہیرہ نپجے گھنٹا پڑے ٹکسال کبیر جلاح بھایا پار سو اگبھے اتریا پار تو یہاں کبیر دار جی کہتے امرت بر سے ہیرہ نپجے کی ہسر جو ہے امرت کی ورشہ ہو رہی ہے اور مکت چتر روپی ہیرے کی جو ہے اس میں سے اتپن ہو رہے ہیں گھنٹا پڑے ٹکسال اور اس ٹکسال میں اناحد روپی ناد کا جو گھنٹا ہے اس عشور کو پرابط کر ہیرے کا سچا پار خی ہو گیا ہے کیونکہ وہ سنسار سے نربھی ہو کر پار اتر گیا ہے کیونکہ ان کو جو ہے اس عشور کی پرابط ہو گئی ہے تو وہ تو پارس بن گئے ہیں انتر ڈھون سکتے ہیں اگلے ہیں ممیتہ میرا کیا کرے پریم گھاڑی پول درسن بھیا دیال کا سول بھئی سکھی کوڑ تو یہاں کبیرداز جی کہتے کہ سنسار کی ممتہ اب میرا کیا بگاڑ سکتی ہے کیونکہ پریم نے میرے لیے اس عشور کے دوار اس ہری کا دوار کھول دیا ہے تو مجھے تو اس عشور کے درشن ہو درشن کر رہا ہوں سول بھئی سکھ سوڑ اور اس آنند کی انبھوتی میرے سارے کشٹ جو ہے وہ دور کر دیئے ہیں اور یہ جو میرے لیہاف کے روپ میں اوڑنے والا لیہاف کے روپ میں میرے اوپر یہ اس پرکار سے ہو گئی ہیں کہ مجھے اب ان سارے کشٹوں سے کوئی مطلب نہیں ہے تو یہ تھے ہمارے پرچا کو انگ کے سارے ہی پد جن کے ریکعہ ہیں میں نے دو ویڈیو میں کمپلیٹ کرا دی ہے تو آپ دو رہی ویڈیو دیکھ